السلام علیکم میں ہوں محمد جلیرہان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے سکول انڈ کالیج ٹی ویشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل گیاروی جماعت اردو سبق نمبر ایک اپنی مدد آپ کہ آج ہممش کی سوالات اور جوابات لکھیں گے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکاتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ انڈ جی اے سکول انڈ کالیج ٹی ویشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن مانائیں دبائیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک اور کمینٹس بھی کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرسکے اپنے پاس کاغذ کالم رکھیں تاکہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت اس سے نوٹس تیار کرنے جو آپ کو امتحان کے تیاری میں مدد دے سکیں تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک اپنی مدد آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے درجہ زیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں کیونکہ تین سطور سے زیادہ نہ ہو سوال نمبر ایک وہ کونسا ازمودہ معقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے جواب بقول سرسید احمد خان ایک نہایت امدہ اور ازمودہ معقولہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اسی میں ہی انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ یاراز جو ہے وہ پوشیدہ ہے سوال نمبر دو سرسید احمد خان کے حیال میں کون سی قوم زلیل اور بیعزت ہو جاتی ہے جواب بقول سرسید احمد خان اگر کوئی قوم شخص یا گروہ کسی اور کے سہارے بیٹ جاتا ہے کہ وہ میرے لئے سب کچھ کرے گا تو وہ شخص وہ گروہ اور وہ قوم زلیل اور بیعزت ہو جاتی ہے سوال نمبر تین نیچر کا قائدہ کیا ہے یعنی قدرت کا نظام کیا ہے قدرت کا قائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح جوئے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں جواب نیچر کا قائدہ یہ ہے کہ جس طرح معاشرے میں انسان کا کردار ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلے صادر فرمائیں گے اور اسی طرح کے حکمران مسلط ہوں گے سوال نمبر چار قومی ترقی کین خوبیوں کا مجموعہ ہے جواب انسان کی ذاتی محنت عزت ایمانداری ہمداردی ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر قربان کرنا وغیرہ قومی ترقی کا مجموعہ ہے سوال نمبر پانچ قومی تنظلی کس برکین برائیوں کا مجموعہ ہے جواب قومی تنظلی کے اہم اناثر میں سے انسان کی شخصی سستی بے عزتی بے ایمانی خودعرضی اور ذاتی برائیاں شامل ہیں اگر کسی معاشر کے افراد میں مسکورہ برائیاں موجود ہوں تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی سوال نمبر چھے بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے جواب بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا اگر ان برائیوں کو ختم کرنے کے لئے انسان دوسروں کو سہارا لیتا ہے تو وہ برائیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ نئی صورت میں اور بھی زور و شور سے ظاہر ہو جاتی ہے سوال نمبر ساتھ سرسید احمد خان کے حیال میں اصل غلام کون ہے جواب بقول سرسید احمد خان وہ شخص غلام تصور نہیں ہوگا جس پر کوئی ظالم اور جابر حکمران مسلط ہیں بلکہ دراصل وہ شخص غلام مانا جائے گا جو مختلف شخصی برائیوں جیسے خود غرضی بد اخلاقی جہالت اور شرارت کا فرمن بردار ہے سوال نمبر آٹھ دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی جواب دنیا کی تقریبا تمام معزز قوموں کی عزت کا راز اپنی مدد آپ کی کہوت میں پوشیدہ ہے کیونکہ معزز قومیں کسی کا سہارا تلاش نہیں کرتی بلکہ خود محنت کرنے کو ترجیح دیتی ہیں سوال نمبر نو ویلیم ڈراغن کے اصول کا مفہوم بیان کریں جواب بقول ویلیم ڈراغن ہماری آزادی کا انحسار ہماری محنت پر ہے اگر ہم محنت کریں اور اپنی صالحیتوں کو درست استعمال کریں تو بلا شبہ ہم آزادی تندگی گزار سکتے ہیں سوال نمبر دس کونسی خوبیاں آدمی کو معزز اور قابل عدب بناتی ہیں جواب جیسا کہ سرسائد نے ذکر کیا ہے کہ علم سے زیادہ عمل اور بہترین کردار آدمی کو معزز اور قابل عدب بناتی ہے تو یہ جو تھا آج کا آج کے سبق سبق نمبر ایک اپنی مدد آپ کے تحت یہ اپنی مدد آپ اس کے مشکی سوالات یقیناً آپ نے اس سے بہت کچھ سکھا ہوگا اور آگے بھی انسی اللہ آپ کے لئے ہم ایسی ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے رہیں گے لیکن آپ نے ان سے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت ان سے نوٹس تیار کرنے ہیں اور امتحان کے لئے انہی سے تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کے امتحان میں جو نا وہ اچھے مارکس اچھے نمبر آج ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم آپ کو زمانہ دیتے ہیں اس چیز کی کہ آپ اگر ہمارے ویڈیو سے اور ہمارے لیکچر سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے امتحان میں بہت مفید ہوگا بالحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ